بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدن علماء ہم بچے پاکستانی ہیں تمام طلبہ و طالبات اپنی اردو کی کتاب اور کوپی نکال لیجئے اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 135 آج ہم نے پڑھنا ہے جی سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آرہا ہے کہ یہاں پر بچیاں سبز رنگ کے کپڑے پہنے پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ ہم بچے پاکستانی ہیں جی پچو سب سے پہلے آپ نے اپنے کاپی کے کام کا آغاز کرنا ہے اس پر اپنی نظم کا سرورک تیار کرنا ہے نظم کا نام ہے ہم بچے پاکستانی ہیں سرورک بنانے کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے الفاظ کے معینی لکھنے ہیں الفاظ معینی سہرا پہلے لفظ کیا ہے سہرا سہرا کے معینی ہے ریگستان ریگستان مطلب وہ علاقہ جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے اگلا لفظ ہے پربت پربت کے معینی ہے پہار ہم اکثر سوات اور مڑی ان علاقوں میں جائیں تو ہمیں وہاں پر بہت سارے پہار نظر آتے ہیں ہم وہاں پر اکثر لوگوں نے پہاروں پر اپنے گھر بھی تعمیر کی ہوتے ہیں ایسے ہی ہے نا بچوں اگلا لفظ ہے للکارنا مقابلے کے لئے پکارنا مطلب کہ کسی کو اس بات کا اظہار کرنا کہ اگر وہ ہم سے لڑنا چاہتا ہے یا ہم سے کسی بھی قسم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ شوک سے آ سکتا ہے ہم اس کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں اگلا لفظ ہے دبنے والے دبنے والے کے معنی ہے درنے والے مطلب کہ ہم کسی سے درنے والوں میں سے نئی ہیں ہم ڈٹ کر ہر بات کا سامنا کرنے والوں میں سے ہیں اگلا لفظ ہے تلے تلے کے معنی ہے نیچے نیچے مطلب کہ زمین اگلا لفظ ہے رکھوالے رکھوالے حفاظت کرنے والے جیسے کہ ہمارے فوجی سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں ہمارے لیے لڑتے ہیں جی بچوں اب ہم نے اپنی نظم میں سے نئی الفاظ تلاش کر کے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے ویسے تو اس نظم میں بہت سارے ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ہمارے لیے نئے ہیں لیکن ہم ان میں سے چند ایک الفاظ کو منتقف کر کے ان کو ہم جملوں میں استعمال کریں گے تو آئیے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 135 نکالیں گے اور اپنی نظم کو ہم پڑھنا شروع کریں گے ہم سچے پاکستانی ہیں ہم بچے پاکستانی ہیں ہم اس پر مرنے والے ہیں آزادی کے متوالے ہیں جیسے کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ میں نے متوالے کو انڈرلائن کیا ہے تو آپ سب بچے بھی متوالے کو انڈرلائن کر لیں اگلی لائن ہم پڑھتے ہیں کتنے توفان آئے لیکن ہم نے ہس کر ٹالے ہیں ہم سچے پاکستانی ہیں ہم بچے پاکستانی ہیں سہراؤں میں پھول کھلائے ہیں پربت پر ڈیرے ڈالے ہیں للکار کی کوئی دیکھے تو ہم کس سے دبنے والے ہیں ہم سچے پاکستانی ہیں ہم بچے پاکستانی ہیں اس پہلا گراف میں آپ نے پربت ڈیرے ڈالے للکار ان تینوں الفاظ کو انڈرلائن کر لینا ہے اب ہم اپنا اگلا صفحہ نکالیں گے صفحہ نمبر 136 جنت ہے جن کے پاؤں تلے ہم ان ماں کے پالے ہیں کہ وہ دنیا سے ہٹ جائے ہم خود اپنے رکھ والے ہیں ہم سچے پاکستانی ہیں ہم بچے پاکستانی ہیں اس پہلا گراف میں آپ نے پاؤں تلے رکھ والے ان دونوں الفاظ کو انڈرلائن کر لینا ہے جی بچوں جیسا کہ ہم نے اس نظم میں چند نئے الفاظ کا انتخاب کیا تھا اب ہم ان نئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے الفاظ جملے پہلا لفظ ہے متوالے ہم اپنے وطن کی آزادی کے متوالے ہیں اگلا لفظ ہے للکارنا للکارنا کا جملہ ہے پاکستانی فوج نے بھارت کو للکار دیا اگلا لفظ ہے دیڑے ڈالنا دیڑے ڈالنا کا جملہ ہے سادیا نے اپنی بہن کے گھر ڈیڑے ڈال دیئے اگلا لفظ ہے پاؤں تلے پاؤں تلے کا جملہ ہے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اگلا لفظ ہے پربت پربت کا جملہ ہے نانگا پربت پاکستان کی بلندرین چوٹی ہے جی بچو آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 138 138 نکالنا ہے صفحہ نمبر 138 پہ سوال نمبر 6 دیکھیں الفاظ کو درست متزاد سے ملائیے یہاں پر انہوں نے ہمیں الفاظ بتائی ہیں سچے آزادی جنت تلے پھول اب ہم نے ان کو ان کے صحیح متزاد الفاظ سے ملانا ہے جیسے ہم کولم ملاتے ہیں ایسے ہی ہم نے ان الفاظ کو ان کے صحیح متزاد الفاظ سے ملانا ہے جی الفاظ کو درست متزاد سے ملائیے پہلا لفظ ہے سچے سچے کا متزاد ہے جھوٹے اگلا لفظ ہے آزادی آزادی کا متزاد ہے غلامی اگلا لفظ ہے جنت جنت کا متزاد ہے جہنم اگلا لفظ ہے تلے تلے معنی نیچے نیچے کا متزاد کیا ہوگا اگلا لفظ ہے پھول پھول کا متزاد ہے کانٹے جی بچوں آپ کا گھر کا کام ہے جو آپ کو الفاظ معنی اور جملے لکھوائے گئے ہیں آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور ورکشیٹ نمبر تھری جو آپ کو مہیا کی گئی ہیں اس پر دی گئی سرگرمی نمبر ایک کو آپ نے حل کرنا ہے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حیث و آمان میں رکھیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی